میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں دیکھیں اسرائیل کے ہیلتھ منسٹر نے اپنی پریس کانفرنس میں ایک بات کہی کہ کوئی بھی سائنس کرونا وائرس کو ختم نہیں کر سکتی اب ہم اپنے مسیحہ کے منتظر ہیں وہ آئے گا جس کو وہ مسیحہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک وہ دجال ہے اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ پوری جو یہودیت کی جو مرکز مرکزی لوبی ہے وہ دیوار گریہ کے آگے کھڑیوی ہے اور ان کا ماننا یہ ہے کہ اب ان کے مسیحہ کا خروج ہونے والا ہے یعنی اس دجال کا خروج ہونے والا ہے اور وہ آنے والا ہے اور وہ آ کر اس ساری وبا کو ختم کرے گا اور دنیا میں جو ہے وہ جو کنگڈم آف ڈیویڈ ہے اس کو قائم کرے گا اب وہ اس طرف بڑھ رہے ہیں یعنی جو ہیلتھ منسٹر ہے وہ یہ بتا رہا ہے بنیادی طور پر کہ ہم اب اپنے مسیحہ کو پکار رہے ہیں دوسری طرف آپ پور فرانسس کو دیکھیں کہ اس نے کیا کہا اس نے کہا کہ میں دنیا کے تمام کتھولک سے یہ کہتا ہوں کہ وہ کھڑے ہو کر دعا کریں اجتماعی طور پر دعا کریں اور جیزس کو پکاریں کہ اس وبا کو اس وقت جیزس چال لیں میرا ماننا یہ ہے کہ میں بہتی عقیدے سے بات کرنے جا رہا ہوں مجھے تکلیف ہے میرا دل کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرا قابط اللہ بند ہو گیا میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی بند ہو گئی دیکھیں یہ جو وبا ہے نا میں دعوے کے ساتھ یہ جملہ ادا کرنا ہوں کہ تمام تر احتیاطی تدابیر کے بعد یہ وبا اس وقت لے گی جب ہمارا رخ گمبد خزرہ کی طرف ہوگا یاد رکھئے گا کہ آنے والی مسلمانوں پر تمام افتاد تاریخ گواہ ہے کبھی بھی مسجد نبوی کو بند کرنے سے نہیں بلکہ مسجد نبوی کے گمبد کے روشن دان کو کھولنے سے حال ہوئی ہے آج معاملہ یہ ہے کہ میں یہ جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس وقت اس چینل پر بیٹھ کے کہ دیکھیں صاحب آپ سائنسز کی طرف رکھ کیجئے کیا کریں گے آپ رکھ کرنے کے بعد انٹی ویکسین بن جائے گی لیکن انٹی ویکسین یا انٹی وائرس جو ہے کام اس وقت کرے گا جب اللہ کی مشیط اس میں شامل ہوگی جب پو فرانسز کا عقیدہ یہ ہے کہ جی جب یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا مسیح آئے گا تو ہمارا ایمان اس بات پر کیوں نہیں ہے کہ گمبد خزرہ کے مقیم جو ہیں ہماری دادرسی کریں گا اور اس وبا کو ٹالنے کے لیے اللہ سے ہماری اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے استغازہ پیش کریں گے ہونا یہ چاہیے اس وقت کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ صاحب ہو سکتا ہے میری بات پہنچے کہ دنیا کے جتنے بھی مسلم سربراہان ہیں کموبیس ست پاون ممالک ہیں دیکھیں صاحب ایک فیصلہ کر لیجئے آج ایک فی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آنا چاہتے ہیں جائیے دنیا کے تمام مسلم سربراہان ایک ڈیلیگیشن بنائیں اور ڈیلیگیشن کی صورت میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے بیٹھیں مواجے کے سامنے جا کے بیٹھیں سنیری جالیوں کے سامنے جا کے بیٹھیں اور ارش کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک وہ دور تھا کہ جب مدینہ میں قہد پڑھتا تھا تو آپ ہی کے ص حابہ آ کے گمت خزرہ کے روشنگان کو کھولا کرتے تھے تمہیں برستا تھا اللہ کی رحمتیں برستی تھی آپ اللہ کے محبوب ہیں آپ اللہ کے پیارے ہیں یہ کائنات آپ کے لئے بنائی گئی ہے ہم نے اپنے گناہوں کے بوجھ کو اپنے کاندوں پر لات کے آج یہ فیصلہ کر لیا کہ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں ہم آ گئے آپ کی بارگاہ میں اپنے ہتھیاروں کو سرنڈر کر دیا اپنی سائنس کو سرنڈر کر دیا اپنی ٹکنالوجی کو سرنڈر کر دیا اپنی طاقتوں کو سرنڈر کر دیا اپنی پگڑیوں کو آپ کی بارگاہ میں رکھ دیا اپنی حکومت کو بارگاہ میں رکھ دیا یا رسول اللہ مسلمانوں پر بھی کرم فرما دیجئے اور دنیا میں جہاں جہاں آپ کے عمت ہی بستے ہیں سب پر اپنا کرم فرما دیجئے میرا خیال ہے کہ دنیا کو ایک پیغام جانا چاہیے کہ ہم مسلمان ایمانی طور پر اتنے کمزور نہیں ہیں کہ ایک نا نظر آنے والے وائرس سے ڈر جائیں ہمارا عقیدہ کل بھی گمہ دے خضرہ تھا ہمارا عقیدہ کل بھی خانہ کاوہ تھا ہمارا عقیدہ آج بھی اللہ ہے ہمارا عقیدہ آج بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اخدر